اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل خوشباش ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک بہت ہی زبردست اورگینک لیکوڈ فرٹیلائزر جو کہ ہمارے پلانٹس کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے فرنڈز اس کے اندر موجود سٹارچ ہمارے جو سوائل ہے اس میں بینیفیشل بیکٹیریا کی گروت میں اضافہ کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹمنز اور منرلز لائک نائٹروجن فاسفورس اور پورٹاشیم بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر مایکرو منرلز جیسا کہ کیشم اور آئیرن زنگ میگنیشیم اور میگنیز بھی کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پلانٹس کی گروت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں تو فرنڈز میں یہ ڈالتی ہوں اپنے تمام کے تمام پلانٹس میں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے چند مخصوص پلانٹس میں ڈالیں بلکہ آپ اسے کسی بھی قسم کے پلانٹس میں ڈال سکتے ہیں چاہے فلاورنگ پلانٹس ہوں فروٹنگ پلانٹس ہوں ویجیٹیبل پلانٹس ہوں آپ اسے اپنے تمام پلانٹس میں ڈالیے اور میں نے یہ ابزرف کیا ہے کہ اس طرح کے جو لیکوڈ اورگینک فرٹیلائزر ہم اپنے پلانٹس میں ڈالتے ہیں اس سے ہمارے پلانٹس میں ارث فرم جو ہے نا وہ بھی ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے ارث فرم فرنڈ جنہیں کیچوے کہتے ہیں یہ ہماری جو سائل ہے اس کی فرٹیلیٹی کو بڑھاتے ہیں اور جب سائل کی فرٹیلیٹی زیادہ ہو جائے گی تو اویسلی پلانٹس کی گروہ بھی بہت اچھی ہوگی تو فرنڈ جو بھی کچن ویسٹ لائک رائس وارٹر یا پھر بلڈ میٹ وارٹر جو ہوتا ہے وہ آپ پھینکنے کی بجائے اس کو اپنے پلانٹس میں ڈالیں تو وہ ہمارے پلانٹس کے لئے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے فرنڈز یہ میں نے بنایا ہے دال کو بوائل کرنے کے بعد کل میں نے چنے کی دال بوائل کی تھی اور اس کا پانی جو بچا ہے وہ میں نے سٹرین کر لیا تاکہ میں اپنے پلانٹس کو یہ پانی دے سکوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چنے کی دال اچھے سے بوائل ہونے کے بعد جو اس کا لیفٹ اوور وارٹر ہے یہ بہت ہی زیادہ نیوٹریشیس ہوتا ہے ویسے تو ہمیں یہ پانی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور اسی میں ہی دال کو پکا لینا چاہیے تاکہ ہمارے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ویسٹ نہ ہوں لیکن چونکہ دال بہت زیادہ گل چکی تھی اور اس میں اور وارٹر میں ایڈ نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس پانی کو بھی میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں نے یہ پانی اپنے پلانٹس میں ڈالا ہے اس کے علاوہ بھی میں کافی دفعہ اس طرح کا پانی اپنے پلانٹس میں ڈال چکی ہوں آپ چنے کی ڈال کے علاوہ دوسری ڈالیں جیسا کہ مسور کی ڈال مونگ کی ڈال اور دوسرے چنے جو کہ ہوتے کابلی چنے وغیرہ ان کا پانی بھی آپ اپنے پلانٹس میں ڈال سکتے ہیں اور رائس وارٹر بھی کیونکہ یہ ہمارے پلانٹس کی گروت میں بہت زبردست قسم کا اضافہ کرتے ہیں اور آپ خود بھی ایکسپیرینس کیجئے گا اس طرح کے جو لائفٹ آور وارٹ ہوتے ہیں اپنے پلانٹس میں ڈال کر تو فرنڈس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی thank you so much for watching please like, subscribe, comment if you have any question thank you very much